میں نے آج کے پروگرام دیکھا تھا وہاں پر ایک آلت میں یہ بات کہا ہے کہ مولا علی نے آزد فاطمہ کی بھانی سے نکاح کی جاتا ایک کو یہ بات اس کا حضرت کلیر کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا تھا میں نے خود آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا جو بنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین یا مولا علی کے والد کے بارے میں مشرق کا لفظ اسمار کرے گا وہ گویا ان کی توہین کرے گا ٹھیک ہے ابھی اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز میں نہیں ہے کہ ان کی چار بیٹنیاں یا چار سو بیٹنیاں لیکن اعتراض مجھے جو پرسنلی یہ اعتراض ہے آپ جب یہ بات کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین میں اپنی بیٹوں کو رشتے دیتے تھے کب میں نے بولا مشرقین کو دیا بھائی میں نے کب بولا مشرقین کو دیا وہ کسی شیعہ کتاب میں نے مشرق کو دیا بھائی عمر بن عاد کیوں تھے عمر بن عاد ابن عاصر الربی ابن عاصر کسی حریث میں نے کہ وہ مشرق تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کو دیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجے تھے بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے مومن تھے شیعہ تھے ان کو بیٹھی گئی اچھا یہ تو آپ نے کلیر کر دیا بہت اچھا یہ میں نے کب بولا یہ مخالفین کے کتب میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں ان کی شادی ہوئے عطبہ عطبہ ابو لحب کے بیٹوں سے یہ شادیس نہیں ہے یہ مخالفین کے دیسے تیسے خلیفہ کی بیٹی کا تو آپ بھی مانتے ہیں تیسے خلیفہ کی بیٹی کا تو آپ مانتے ہیں اس کی بیٹی کا نہیں کی شادی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کے مطلق قرآن کی بیٹیوں کے مطلق میں نے حدیث دکا دی ہیں جب میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا دیکھیں یہ کتاب کتاب تاریف اہل البيت علیہم الصلاة والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کی بیٹی ہے ان کی بیٹی ہے زینب فزوجت من ابن ابل عاص ابن ربی فولدت منہ ابنتا اسماحا امامہ فتزوجہا امیر المؤمنین علیہ السلام بعد وفات فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی جن کا نام زینب تھا اس نے ربی ابن الابن عاص ابن ربی سے شادی کیا اور اس سے بیٹی پیدا ہوئے اس کا نام امامہ تھا اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت زہر صلی اللہ علیہ وسلم اے حق کے بعد شادی کیا اور یہ کتاب ہے کتاب من اللہ حضور الفقی ہے خالے کا لڑکا بنتا ہے نا خالے کا لڑکا بنتا ہے اگر حضرت خدیجہ کا بانجا ہے نہیں دیکھیں آپ بانجے اپنا بانجا تو نہیں بنتا نا ان کی بیوی کا بانجا بنتا ہے بیوی کی بانجی بنتی ہے بیوی کے بیوی دیکھیں بیوی کے بانجی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں بیوی کے وفات کے بعد اس میں کوئی غرمت نہیں ہے اگر بیوی زندہ ہے اس کی بانجی کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بیوی کی جازت کی ضرور ہے مثلا اگر کوئی شخص پھوپی کا بھی یہ ہے اگر ایک عورت ہے ایک مرد ہے اس نے ایک عورت سے شادی کیا اس عورت کی پھوپی کی لڑکی ہے یا اس عورت کی بائی کی لڑکی ہے یعنی عورت اس کی پھوپی بنتی ہے اگر آپ کی وائف ہے آپ کی وائف کی جو ہے بتیجی ہے یا بانجی ہے یعنی آپ کی وائف اس کا خالہ بنتی ہے یا اس کی پھوپی بنتی ہے آپ اس بتیجی یا بانجی سے اپنی بیوی کے اگر وفات ہو جانا خدا نخصتہ اس کے شادی کر سکتا ہے اس میں تو کوئی معنی نہیں لیکن اگر وہ زندہ ہے زندگی میں بھی شادی کر سکتا ہے لیکن اس سے عورت کی رضا شر پھوپی کی شر یا خالہ رضا کی شر اوکے تو تیسے خلیفہ پہ آپ کیا کہیں ہاں کیا تیسے خلیفہ کو جو رشتہ دیا ہے وہ ابو بتا دوں گا ابو بتا دوں گا کتاب مللہ عظیر الفقی ہے جز ارابع یہاں پر ہے امامہ ابو یہ دیکھیں یہ سند کے ساتھ روایت ہے امامہ ابن عبد انتہ بالعاص و امہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کانہ تحت علی بن ابو طالب باری فاطمہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عجز زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے وفات کے بعد ان سے شادی کی یہ بہت سارے روایات شیعہ روایات میں یہ کتاب کتاب محاصن للبرقی ہے یہاں پر ملائزہ فرمائیے امامہ بنت عبدالعاص روایت کرتی ہیں کہ ان کی والدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اتانی امیر المؤمنین علیہ السلام فی شہر رمضان امیر المؤمنین علیہ السلام رمضان کے مہینے میں میرے پاس آئے تو ان کے لئے میں نے کہنا جو منایا تھا وہ کیا تھا کامت تمر و کمعات فاکلا و کانا يحب الکمعات میں نے ان کے لئے کجور اور مشروع مشروع کو اردو میں کیا بولتا ہے مشروع میں کہتا ہے مشروع میں نہیں وہ تک انگیز شامل چا تو ان سے میں نے کہنا بنایا یہ روایت بہت زیادہ ہے کم نہیں ہے بہت سالے بہت طرف کتب میں موجود ہے امامہ جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہانجی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی ہے اچھا اب عثمان سے جو شادی واہ ایک بیٹی کے وفات ہو گئی تو وہ بیٹی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان کے ساتھ اس کی رہائش نہیں ہوئی اچھا یعنی رخصتی نہیں ہوئی اس کی بیٹی وفات ہو گئی شادی سے پہنے اور اس کے بعد دوسی بیٹی کی شادی ہو گئی پھر عثمان نے اس کے ساتھ برا برطاو گیا اس کو قتل کیا گیا یہ دیکھیں یہ کتاب الفروع من الكافی ہے الفروع من الكافی چاپدار کتب الاسلامی یہاں پہ صفحہ نمبر 134 کتاب الجنائز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے ان رقیہ لما قتلها عثمان وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جناد رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عثمان نے اس کے شہر ہے اس کو قتل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ کڑے ہو گئے رفع راسہو الی السماء فدمعت عینہ وقال الناس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے موشی چشم مبارک پہ آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف چہرہ کیا اور لوگوں سے اس طرح حتاب فرمائے میں نے مجب میری بیٹی یاد آ رہی ہے بری اور اس کے ساتھ جو برہ برطاو ہوا ہے اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئے وہ مجھے یاد آ رہا ہے فرفقت لہا واستوحبتها من ضمت القبر تو میں مجھے اس پر پڑا رحمہ ہے اپنی بیٹی پر اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹی کو قبر کا فشار فشار قبر سمجھتے ہیں نا قبر کا جو عذابت القبر ہے یہ عذاب میرے بیٹی کو نہ دکھانا ہے پھر انہوں نے دعا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میرے اس بیٹی کو قبر میں فشار قبر کے عذاب نہ دے واللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ماں قبول کرے اچھا تو یہ ہے اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں عادت رقیہ کے زیارات میں میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں ایک منتے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی جائے اور یہ میں علامہ تعالیٰ جو ہی سے کوٹ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ عزت عمر نے کہا کہ جو مجھے عزت علی سے فرمایا جو تین خزیلتے آپ کو ملی ہیں وہ کسی کو نہیں مل سکیں تو جیسی بیوی آپ کو ملی ہے ویسے کسی کو نہیں ملی جیسے بچے تمہیں ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے اور جیسا سلسل تمہیں ملنا ہے دنیا میں کسی کو نہیں ملنا تو ایسا صاحب سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدیت کے مطابق یہ تو حیات نبی میں سب بیٹیاں وفات ہو گئی تو صور کسی کے وہ باقی نہیں رہی باقیہ جو تین بیٹیاں تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کی وفات ہو گئی ہے وہ وفات کے وقت ایک ہی فرق کے اس صورت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ملائزہ فرمائی ہے یہاں پر دیکھیں کہ رقیہ جو تین عثمان کی جو وائف تھی ہے اس پر عثمان نے قتل کیا تو اس کو اقبال العمال میں بھی دارو کتب الاسلامیہ یہاں پر ملائزہ فرمائی ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صلوات کا ذکر ہے کہ کس طرح درود بیجائے کافی تفصیل کے ساتھ صلوات ہے یہ صفحات پر ہے اس میں یہ فقریں بھی ہیں اللہم صلی علی الطاہر والقاسم ابن نبی اے اللہ صلوات ورود بیج دے طاہر اور قاسم علیہ السلام جو عماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھ زادے ہیں اللہم صلی علی رقیہ ابنت نبی اور اے اللہ تو صلوات ورود بیج دے حضرت رقیہ علیہ السلام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زادی ہیں وَلْعَن مَنْ عَدَى نَبِيَّكَ فِيهَا اور اس شخص پر لعنت بیج دے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت کی اور حضرت رقیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے قتل کیا اللہم صلی علیہ امکو امت نبیك وَلْعَن مَنْ عَدَى نَبِيَّكَ فِيهَا یہ ہے مزید بولیں حتم ہے آپ کی بات